اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسولات والسلام على اشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد سیدنا ابل قاسم محمد وقلا وحل بیتیویمین الطاہرین واللعنت الدائمت ولا قعدائیہم مجمعین اما بعد فقن قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه الحمید وفرقانه المجید قوله الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصُلُّوا نَقْلَ شہدادی کونین کے روز شہادت میں پرسا و تازیت پیش کرتے ہوئے تمام خانوادہ حل بیت کی بارگاہ میں اور اس دعا کے ساتھ کی پروردگار شہدادی کونین کے مزار مقدس کی تعمیر کے اسباق فراہم فرمائے گرچہ شہدادی کونین کی سیرت و تاریخ کا بیان ایک مکمل عنوان کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو کل اٹھارہ سال کی حیاتِ ظاہر شہدادی کی حیات کی دو قسمیں ایک حیاتِ باطن ایک حیاتِ ظاہر حیاتِ باطن کو سمجھنا تو ہمارے اور آپ کے بس سے بہت بہار ہے حیاتِ ظاہر میں بھی شہدادی کونین کے وجودِ مقدس میں اتنے راست پوشیدہ ہیں کہ ان رازوں کو سمجھتے سمجھتے انسان تو ختم ہو سکتا البتہ شہدادی کے راز پر سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں حیاتِ ظاہر سے پہلے ایک جملہ حیاتِ باطن کے لئے حیاتِ باطن کے دو حصے ہیں ایک حیاتِ باطن وہ جو شہدادی کی حیاتِ ظاہر سے پہلے ہے اور ایک حصہ جو شہدادی کی حیاتِ ظاہر حیاتِ باطن کے بعد بھی ہے یعنی سیدہ کب سے ہیں اور سیدہ کب تک رہیں گی جب سے پروردگارِ عالم نے نورِ مصطفیٰ کو خلق فرمایا روایت ہے جنابِ اممارِ یاسر کے اممار کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر تھا مولا اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں پہنچنے کے بعد مولا نے سیدہ کو سلام کیا اور شہدادی نے سلام کا جواب دے کر مولا سے ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن میرے قریب آئی مولا قریب پہنچے تو فرمایا ابو الحسن آئیے میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے حالات کی خبر اور نہ پہنچا دوں روایت کے جملے کہ جب مولا نے یہ جملہ بی بی کے زبانِ مقدس سے سنا علمِ ما کان و علمِ ما یکون گزرے ہوئے زمانے کا علم اور آئندہ آنے والے زمانے کے حالات کا علم آپ کچھ جواب دیئے بغیر مسجدِ نبوی میں واپس پلٹ کرائے اللہ کا رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اللہ کا رسول نے مسکرہ کے ارشاد فرمایا ابو الحسن آپ بتائیں گے کہ سیدہ نے کیا کہا آپ سے یا میں خود بیان کرتا آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا بیان مجھ سے زیادہ بہتر اور بلیخ ہوگا آپ نے فرمایا کہ آپ سیدہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس طرح اس طرح آپ سے اظہار کیا کہ آئی گے ابو الحسن میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے امور کی خبر نہ پہشا دو مولا سر جھکائے خاموش کھڑے ہیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں جملہ خاص طور سے سمجھانے کے لیے ورنہ یہ سب ایک نور کے بنے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کا رسول نے یا علی کیا آپ نہیں جانتے کہ پروردگار نے ہمارا ہی نور سے فاطمہ زہرہ کو خلق فرمایا مولا نے جملہ سنا اور جملہ سننے کے بعد تمام اصحاب کے درمیان سجدہ شکر پروردگار کو ادا کیا اور سجدہ شکر کے بعد مولا واپس پلٹ کر حجرے میں آئے جناب سیدہ کونئے نے ارشاد فرمایا ابو الحسن بابا کے پاس گئے تھے اور بابا سے یہ سوال کرنے کیلئے گئے تھے مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں کہ بنت رسول آپ بہتر جان رہی ہیں تو فرمایا ابو الحسن پروردگار نے میرے نور کو میرے بابا کے نور سے خلق فرمایا اور اسے جنت کے میووں میں ودیت فرما دی یعنی امانت کے طور پر رکھ دیا جنت کا کون سا میوہ تھا اس میں اختلاف ہے چار قسم کی روایات ملتی ہیں کہ میوہ جنت کا نام کیا تھا ایک اعتبار یہ کہ وہ رتب یعنی کہ خجور جنت اس میں شہدادی کے نور کو ودیت کیا گیا ایک اور روایت کے اعتبار سے تو فاحت جنت یعنی جنت کا سیب اس میں شہدادی کے نور کو ودیت کیا گیا ایک اور روایت کہ جنت کا ایک پھل اس کو بہی کہتے ہیں عربی میں یعنی اردو کے اعتبار سے اعتبار سے سیب کی مشابہ ایک اور پھل اس سے ہم کہتے ہیں ناش پاتی اس کے اندر ودیت کیا گیا چوتھی بات کہ سارے پھلوں کا کوئی مجموعہ یا کوئی مشکل انداز تھا جس میں شہدادی کے نور کو ودیت کیا گیا اللہ کے رسول جب میراج پر پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول نے میراج کے دوران اس پھل کو جو جبرائیل امین نے آپ کے لیے پیش کیا تھا اسے آپ نوچ فرما لیجئے آپ نے اس کو شگافتہ کیا اس کو درمیان سے توڑا تو ایک نور ساتے ہوا آپ نے سوال کی آخی جبرائیل یہ کون سا نور ہے جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک ایسی خاتون کا نور ہے اسے آسمانوں میں منصورہ کہا جاتا ہے اور زمین پر اس کو فاطمہ کہا جائے گا روایت میں ایک جملہ اور بھی ملا کہ آخر زمین پر فاطمہ کیوں کہتے ہیں اور آسمان پر منصورہ کیوں کہتے ہیں جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین پر فاطمہ اس لیے کہا جائے گا کہ فاطمہ کہتے ہیں اس ذات مقدس کو جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچا کر لے جائے جو اہل زمین کی شفاعت کریں گی کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو انہیں فاطمہ کہتے ہیں اور منصورہ آسمانوں پر اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار شہزادی کونین کی شفاعت قبول کرتے ہوئے آپ کی نصرت و امداد فرمائے گا یا یوں کہیے کہ روز قیامت کے علاوہ بھی جب کبھی صاحبان ایمان پر مدد نازل کی جاتی ہے تو نام نصر خدا کا ہے انوان ذات سیدہ کا ہے تو بات ہو رہی تھی جناب سیدہ کی حیات باطن آپ کی ولادت آپ کی آمد خلقت کب ہوئی اب فرماتی ہیں مولا سے کہ ابو الحسن پروردگار نے میرے نور کو وضیعت فرمایا تھا پھر میرے بابا نے اس کو نوش کیا اور پھر نور منتقل ہوا میرے مادر گرامی کی طرف تو اے ابو الحسن میں وہی نور خدا کا انوان ہوں اور اسی نور کی بنیاد پر میں تمام حالات کو ملاحظہ کر رہی ہوں جو گزر چکے اور جو آنے والے اور آپ ایک میار عطا کرتی ہیں یا ابو الحسن مومن تو نور خدا سے ہی دیکھتا ہے یہ حدیث مکمل ہوئی اما ریاسر کے جو الفاظ تھے اس کی بنیاد پر شہدادی کا حیات باطن کو سمجھنے کا ایک طریقہ شہدادی کا نور اس طرح سے منتقل نہیں ہوا جیسے باقی معصومین کے انوار منتقل ہوئے اب زارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انکا کنتا نوراں فی الاسلام الشامخہ والارحام المتحرہ مگر یہ جملہ آپ جناب شہدادی کونین کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہم گواہی دیتے ہیں ابا عبداللہ کہ آپ کا نور منتقل ہوا اسلام شامخہ سے ارحام متحرہ کی طرف لیکن شہدادی کا نور منتقل نہیں ہوا اب اگر اس کو یوں بیان کیا جائے کہ نبوت کے باب میں ہر نبی کا نور منتقل ہوا ان کے والد سے ان کی مادر گرامی کی طرف آئمہ اہل بیت میں انوار منتقل ہوئے ان کے والد گرامی سے ان کی مادر گرامی کی طرف یا تو نور نبوت تھا یا نور امامت تھا جس کے بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری خدا نے جن کو محسوس کیا ان کے ذمہ رکھی سیدہ ایسا نور ہیں کہ نہ تو نور نبوت محض ہیں نہ صرف نور امامت ہیں بلکہ دونوں کو جمع کیا جائے تو جو ان کا وزن ہوتا ہے اسی لئے کسی خاتون میں صلاحیت نہیں تھی کہ ان دونوں کے نور کو ایک ساتھ برداشت کر سکے اسی لئے کسی سلم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ دونوں کے نور کو برداشت کر سکے اللہ کے رسول کو بھی خاص طور سے میراج پر بلا کر نور سیدہ کا امین بنایا گیا اور سوائے ختیجہ تاہرہ صلی اللہ علیہہ کے کوئی ایسی ذات نہیں ملتی تو شہدادی کونین کی ماں بننے کا مقام حاصل کر سکتی ہے وہ یا نورِ نبوت و امامت کو ملا کر یگجہ کیا جائے یا آغاِ وحیدِ خوراسانی کا وہ جملہ سیدہ کون حلقہِ وصل ہیں نبوت اور امامت کے درمیان حلقہِ وصل کیا مطلب حلقہ کہتے ہیں رنگ کبھی اگر زنجیر کی بات کی جائے کبھی اگر بات کی جائے کہ زنجیر میں آپس میں ہیں ایک کے بعد ایک کڑے کیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو درمیان سے اگر ایک کسی رنگ کو نکال دیا جائے ایک کڑے کو کھول دیا جائے تو زنجیر کا آدھا حصہ ایک طرف ہوگا آدھا حصہ ایک طرف ہوگا سیدہ اس درمیان کی ارنگ کا عنوان ہے جنہیں برزخ بھی کہا گیا سیدہ برزخ ہیں نبوت اور امامت کے درمیان حد فاصل کو فاطمہ کہتے ہیں تو شہزادی کے ذات حیات باطن کے اعتبار سے سمجھنا بہت مشکل ہے اتنا مشکل کہ کسی معصوم کے نور کے لیے پروردگار نے ایسا انتظام ہی نہیں کیا چلی حیات باطن سے ذرا سا اپنے آپ کو روکتے ہوئے حیات ظاہر پر آتے ہیں حیات ظاہر یعنی بیس جمادی اثانی اللہ کے رسول کے گھر میں سیدہ کی آمد کی تاریخ جناب ختیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ کا بائیکارٹ کیا گیا ہے مکت المکرمہ کے ماحول میں اور کوئی خاتون جناب تاہرہ کے گھر آنے کو تیار نہیں یہ بائیکارٹ کی بنیاد پر تھا یا خدا کا انتظام تھا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ سیدہ کی خدمت گزاری کے لیے ہر کس و ناکس خاتون نہیں آسکتی بلکہ چار منتخب یا چار یگانے روزگار خواتین کا انتخاب کیا گیا جن میں سے ایک کا نام آسیہ بنت مزاہم جن کو زن فرعون کہا جاتا ہے سورہ مبارک کے تحریم میں پروردگار نے اس خاتون کا ذکر فرمایا ربی ابنی لی اندہ کا بیتن فی الجنت آپ فرما کی پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے آسیہ زن فرعون دوسری خاتون جناب مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تیسری خاتون جناب سارا حضرت اسحاق کی والدہ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ چوتھی خاتون حضرت کلسوم یا ام کلسوم خواہر موسیٰ علیہ السلام چار خواتین جناب ختیجہ تاہرہ کی خدمت میں آئیں جیسے آپ کی آمد ایک عجیب انداز سے ہے ایسے ایک اور جملہ عجیب انداز کا مطلب شکم مادر میں شہزادی کونین کا اپنی ماں سے خطاب کرنا جس انداز سے مولائی متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام تو سلام شکم مادر میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں جیسے مولا اپنے ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی تازیم کے لیے ماں کو مجبور کرتے تھے اٹھ کے کھڑی ہو جائیں ایسے شہدادی شکم مادر میں ماں سے کلام کیا کرتی یہ آپ کی آمد کا انداز مختلف اور اس کے بعد آپ کی شہادت کا انداز آپ غور کیجئے کہ جنازے میں سات افراد کا شریک ہونا اور یہ سات افراد بھی خاص منتخب تھے ان سات افراد میں پہلی شخصیت کا نام ہے سلمان دوسری شخصیت کا نام ہے ابو ذر تیسری شخصیت کا نام جناب مقداد چوتھی شخصیت کا نام ہے حضرت امار یاسر پانچویں شخصیت کا نام ہے خزیفہ یمان چھٹی شخصیت کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود اور ساتویں شخصیت خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام سات شخصیت مکمل شہزادی کے جنازے میں شہزادی کی نماز جنازہ کی ادائیگی میں بھی انتخاب کیا گیا کہ ہر قص اور ناکس کو شہزادی کے نماز جنازہ میں شرکت کا موقع نہیں دیا گیا دیکھیں دو باتیں الگ الگ ایک بات تو یہ کہ جو شہزادی جن سے ناراض تھی آپ کی وسیعت تھی کہ ان کو شریک نہ ہونے دیجے گا وہ تو الگ ہو گئے اور کیوں الگ ہو گئے کبھی غور کیجئے کہ اگر کسی مومن کا جنازہ ہو اور مومن کے جنازے میں کوئی شریک نماز میت ہو جائے تو بارعوایت معصوم اس مومن کو قبر میں پہلی خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ اے بندہ خدا تیرے جنازے میں جتنے لوگ نماز جنازہ میں آئے تھے خدا نے سب کو بخش دیا ہے تو شہزادی نے بخشش کا راستہ بند کر دیا ان افراد کے لئے کہ نہ جنازے میں شریک ہوں گے نہ بخشے جائیں جب ایک عام مومن کے جنازے میں شریک ہونے والا بخشا جا سکتا جو سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جاتا کیا ممکن ہے کہ اسے خدا نہ معاف فرماتا دوسری بات شہزادی کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی خصوصیات کیا تھی معصوم کی روایت ہے خول قتل اردو اللہ نے زمین کو خلق فرمایا لسبعتن ان سات افراد کے لئے زمین پیدا ہوئی ان سات افراد کے لئے ان سات افراد کی برکت سے بہم یرزقون تمام اہل زمین کو رزق تخصیم کیا جاتا ہے ان سات افراد کی وجہ سے یم تورون اہل زمین پر بارش کے قطرات نازل کیا جاتے ہیں ان سات افراد کی وجہ سے اہل زمین کے لئے خدا بصیرت کو انعیت فرماتا ہے یعنی بصیرتیں عطا ہوتی ہیں بارش نازل ہوتی ہیں رزق تخصیم ہوتا ہے ان سات افراد کی برکت کی وجہ سے یہ سات کون تو شہدادی کے نماز جنازہ پڑھنے والوں میں شامل تو شہدادی کی آمد بھی ایک الگ انداز سے تھی اور شہدادی کی روانگی اور شہادت بھی الگ انداز سے تھی غور کیجئے شہدادی کونین کو کسی نے انتقال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک راز کیا مطلب مولای متقیان کے سر مقدس پہ ضربت لگی وہ آپ کے علم میں کہ مولا انیس رمضان سے اکیس رمضان تک اپنے بچوں کے درمیان اور آپ کے وسیعت کے کلمات آخری کلمات اور آپ کی روح کا جدہ ہونا آپ کے بدن سے سب کے سامنے تھا وسیعت کر رہے تھے اور تمام اہل خاندان لو رہے تھے اور آپ کی وسیعت کے بعد روح جدہ ہو گئی ہر امام کے لئے اللہ کے رسول کا وقت وسال قریب ہوا تو شہدادی کونین کی آغوش میں آپ کا سر مبارک تھا مگر سیدہ کا وقت وفات ہوا ہے جو کسی پر ظاہر نہیں کہ شہدادی کی روح کس طرح جدہ ہوئی کیونکہ آپ فرماتے ہیں اسمام میں حجرے میں جا رہی اور جب تک تصویح خدا کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے اور جب تصویح خدا کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا کہ فاطمہ دنیا سے صدھار گئی کہتے ہیں حجرے کا دروازہ آپ نے اندر سے بند کر لیا یا دروازہ بھیڑ دیا گیا بند کر دیا گیا اب نہیں معلوم کہ شہدادی کا وقت وفات کس طرح روح کا جدہ ہونا ممکن ہوا ایک جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی روزیتا مرضیہ تھوڑا سا مشکل سا عنوان ہے جتنی عروا قبض کی جاتی ہیں ان میں یا تو ملک الموت کے ساتھ کام کرنے والے فرشتگانِ رحمت یا فرشتگانِ عذاب نیک تو فرشتگانِ رحمت کوئی برا انسان تو فرشتگانِ عذاب اور کوئی اور اللہ کا ولی ہو اللہ کا نمائندہ ہو اللہ کا نبی ہو تو خود ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں سیدہ کی وقت وفات کون سی ذات ہے جو روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں تاریخ خابوش ہے آیاتِ قرآن کے اعتبار سے روح قبض کرنے کا مسئلہ تین کے ہاتھ میں ہے یعنی تین قسم کی نسبتیں دی گئیں اللہو یتوفل انفس حین موتہا اللہ روح قبض کرتا ہے ارواح کی ان کی موت کے وقت اللہ روح قبض کرتا ہے جانوں کی ان کی موت کے وقت قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی لبکم ملک الموت روح قبض کرتے ہیں ان کو اللہ نے معین کیا روح قبض کرنے کے لئے اور تیسرا تتوفاہم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخل الجنہ بما کنتم تعملون تیسرا ملائکہ کا ایک گروہ ہے کہ جو صاحبان ایمان جو حالت طیب اور طہارت میں مر رہے ہوں ان کے پاس روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے اور ان کی روح کو قبض کرتا ہے سلام کرنے کے بعد شہزادی کونین ان تینوں مراحل میں سے کونسا مرحل آپ کے لئے ہے کیا ملک الموت آئے ہیں کیا ملک الموت کے آوان و انصار شہزادی کے پاس آ سکتے ہیں روح قبض کرنے کے لئے یا کوئی ایسی ذات شہزادی کے ذات قرار پائے اس کو خود پروردگار عالم یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی بڑا حراس خدا مخاطب ہے اے اتمنان کرنے والے نفس ارجعی پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں نہ بلانے والا ملک الموت بیچ میں نہ بلانے والا کوئی اور فرشتہ بیچ میں شاید اس بات کو آسان کرنے کے لئے مثال قائم پر نہ لازم ہو جائے با روایت امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام امام کے فرمان کے اعتبار سے فرماتے ہیں یہ آیت ویسے تو پڑھی جاتی ہے مولا حسین کے بارے میں امام فرماتے ہیں لیکن ہر مومن کے لئے ایسا ہی انداز ہے اگر ہر مومن کے وقت قبض روح وقت موت اتمنان اور خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا تو اگر ایک عام مومن کے لئے اتمنان کی کیفیت ہو سکتی ہے تو شہزادی کونین کے لئے اتمنان کی کیفیت بدرجہ اولہ ہوگی شہزادی کی حیات ساہر پر یہ دو جملے سقیل تھے پہلا مرحلہ آپ کی آمد دوسرا مرحلہ آپ کی موت کا وقت یا آپ کی شہادت کے وہ لمحہ جن میں آپ کی روح آپ کے بدن سے جدہ ہو کچھ نہیں مالو آپ پہ کھجرے گے اندر درمیان میں پوری آپ کی عمر اٹھارہ سال تقریباً اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے دو حصے ہیں نو سال ایک طرف اور نو سال ایک طرف خدا نے ایسے تخصیم کیا نبوت اور امامت کی بیچ میں فاطمہ زہرہ کی ذات کو کہ نو سال نبوت کے گھر میں اور نو سال امامت کے گھر میں نو سال جو نبوت کے گھر میں گزارے اس میں اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ امو ابیہ اور نو سال جو امامت کے گھر میں گزارے اس میں امامت کو کہنا پڑا کیا جملہ استعمال کیے مولا نے اتنا آسان نہیں ہے شہزادی کے مقام کو بیان کرنا آپ کی حیات زاہر کے اعتبار سے بھی مولا فرماتے ہیں یا سیدتی ساری کائنات مولا کو سید و سردار کہے اور مولا شہزادی کو اپنی سیدانی یا آقزادی کہیں یا سیدتی اے میری سیدہ اتنا بڑا لفظ ہے یہ جس کو وزن کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسا میزان اور میار نہیں ہے کہ مولا جس کو سیدہ کہہ کے یاد کریں میری سیدہ میری سردار خاتون سیدہ کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے سردار سید معنی سردار مولا متقیان کے حوالے سے ایک اور جملہ بھی شہزادی کونین کی عظمت کے اظہار کے لئے کہ آپ نے نو سال اپنے شہر کے گھر میں کیسے گزارے فرماتے ہیں نعم العون على طاعت اللہ سیدہ کون کا اطاعت خدا میں میری بہترین مددگار اطاعت خدا میں اس کی مددگار اسے علی کہتے ہیں اس کی مددگار جو ہر رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی مددگار جس نے اپنے ہاتھوں کی محنت اور اس کی کمائی سے ایک ہزار افراد کو جو غلام تھے خرید کر رہے خدا میں آزاد کی اس کی مددگار جس نے اتنی عبادت کی کہ اس کے اپنے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو گیا اس کی مدد یعنی آپ کے اٹھارہ سال میں نو سال ایک طرف نو سال ایک طرف اور اب نو سال کے ساتھ شہدادی کا وہ انداز بھی کہ پروردگار نے آپ کو صاحب اولاد کیا اور ایک نہیں پانچ اولادیں شہدادی کونین کو عطا کی گئے جن میں چار حیات کے ساتھ اور ایک شکم مادر کی شہادت کے ساتھ اب صرف خاص جملہ کے شہدادی ایک ماں ایک ماں اپنے بچوں کو کیا دے سکتی ہے سیدہ نے تربیت کے ایسے اصول فراہم کر دی ہے کہ اگر سیدہ نے حسنین کو کوئی لوری کوئی نظم کوئی منقبت کوئی قصیدہ جیسے انداز میں جیسے آج کل کی ماں بچوں کو سناتی شہدادی ایک کونین کے اشعار ہیں دونوں معصومین کے بارے فرماتی ہیں اپنے بیٹا حسن کو جب آغوش میں لیا کرتی تھی جب ماں کے انداز میں بچے کو ہیلاتی ہوں گی اپنے خیال سے ہم کہتے ہیں تو فرماتی تھی اشبہ ابا کا یا حسن وَخْلَ عَنِ الْحَقِ اَرْرَّسَنِ وَعْبُدْ اِلَاہً ظَلْمِنًا وَلَا تُوَالِ ذَلْعِحَنِ چار جملے ہیں فرماتی تھی بیٹا حسن اپنے بابا کی شبی بن جاؤ اشبہ ابا کا یا حسن اپنے بابا کی شبی بن جاؤ اور بیٹا ایسے بن جاؤ کہ حق کے ہاتھوں میں بندی ہوئے رسیاں کھول سکو بیٹا ہمیشہ ایسے خدا کی بندگی کرتے رہنا صاحبِ منت و احسان ہے بیٹا کبھی کسی اہلِ باطل سے قربت اختیار مت کرنا یہ چار جملے شہزادی کے اور جب کبھی آقا حسین کو گود میں لیتی تھی ان سے فرماتی تھی انت شبیہن بے ابی لست شبیہن بے علی بیٹا حسین تم میرے بابا میرے بابا کی شبی بننا تم اپنے بابا علی کی شبی مت بننا سیدہ نے اپنے گھر میں دو شہزادوں کو ایسے پالا کہ ایک کو محمد بنا دیا ایک کو علی بنا دیا زمانے کو اگر ضرورت تھی علی کی تو حسن کو علی بنا دیا اگر زمانے کو ضرورت تھی محمد کی تو اپنے حسین کو محمد بنا دیا نو سال کی زندگی شہزادی کونین نے اپنے شہر کے گھر میں اب سکون اپنان کی بات کی جائے گھر میں کیسا ماحول ہو سکتا تو شہزادی کے بارے میں مولا کا اعتراف مولا کا وہ اظہار محبت کہوں یا کردار سیدہ کی گواہی کو ارشاد فرماتے تھے سیدہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے وَلَقَدْ كُنْتُ عَنْذُرُ عِلَيْهَا اور جب بھی کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا فَتَكْشِفْ أَنِّي الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ تو میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے تھے اگر یوں کہا جائے کہ اہلِ زمانہ کے ہم اور غم دور ہوتے ہیں نادِ علی مظہر لجائب جو علی کو پکار لے تو سارے ہم اور غم دور ہو جائے اہلِ زمانہ کے ہم اور غم دور ہوتے ہیں علی کو پکارنے سے اور علی کے غم دور ہوتے ہیں فاطمہ کو دیکھ لینے سے گھر کا ماحول بابا کی گھر کا ماحول کیسا تھا بات یہ کہ شہدادی ایک اور نین ملیقت العرب کی بیٹی ہیں آپ کو تو سونے میں کھیلنا چاہیے تھا الفاظ ہمارے ماحول کے اعتبار سے بہت امیر ہو تو کہتے ہیں یہ تو سونے کا چمچہ ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے یا سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوئے یعنی اتنا صاحبے دولت صاحبے مال ہیں کہ ان کیاں تو دولت کی ریل پیل شروع سے ہے تو شہدادی یہ کونین یہ بچپن کے حالات سے لے کر بڑی دولت تھی ساری دولت آپ کی مادر مہربان نے آپ کے بابا کے قدمے بے قربان کر دی یہ سیدہ کا بچپن گزرا ہو مدت رضاعت اور واقعا یہ ایک عجیب شرف ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب ختیجہ طاہرہ کے یہاں اور بھی تو اولادیں ہوئی ہیں بی بی کے علاوہ یعنی میں کم از کم ایک اولاد تو یقینی ہے جناب قاسم باقی میں اختلاف ہے کہ اور بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے طاہر عبداللہ یا اور بیٹیاں لیکن کم از کم دو اولادیں ایک جناب سیدہ اور ایک جناب قاسم علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ شہدادی جناب طاہرہ جناب ختیجہ کبرہ صلی اللہ علیہ نے اپنی کسی اولاد کو اپنا شیر نہیں پلایا سوائے سیدہ اور اور زمانہ رضاعت سیدہ کا شہب ابی طالب میں محاصرے کے دوران ختم ہوا یوں کہہ لیجئے کہ جب سیدہ دو سال کی مدت میں تھی تو شہب ابی طالب کا محاصرہ شروع ہوا اور رضاعت ختم ہوتے ہوتے شہب ابی طالب میں تین سال کا زمانہ اور گزرا جناب ختیجہ طاہرہ کے انتقال کے وقت بی بی کی عمر پانچ سال تھی جناب سیدہ اس طرح سے اپنی مادر مہربان کے ساتھ کے ایک ایک ہفتے میں اس طرح سے نشنوہ پاتی تھی جیسے عام لوگ ایک مہینے کے اندر پاتے ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتی تھی کہ اتنا عام لوگ ایک سال میں نشو نمہ پاکل بڑے ہوتے تو اب یہ اس کو بچپن کہا جائے یا اس کو بس زمانے کے اعتبار سے عمر کا میار کہا جائے کہ آپ پانچ سال کے سن میں یقیناً اس طرح سے تھی جیسے عام خواتین یہ سن حاصل کرتی ہیں بہت دیر کے بعد جا کر دس سال پندوہ سال بیس سال اور اپنے والد کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے اس میں جناب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل ترین حالات میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے جناب خطیجہ تاہرہ کے انتقال کے بعد اب سارے مسائب اور آلام کا مقابلہ کیا کس کے حمد دلانے کے ساتھ کون سامالنے والا بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے اور بیٹی نے اپنے باپ کے سر مبارک کو جبکہ مکہ کے کافر آپ کو عذیت پہنچاتے تھے اور آپ کے سر پر لاکر آلائشیں ڈالتے تھے اس طرح سے دھوتی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کے سر کو ساف کرتی ہے ایک طرف یہ نو سال کا زمانہ اپنے بابا کے گھر ایک طرف نو سال کا دور اپنے شہر کے گھر مولای متقیان کے زخموں پہ ایسے مرہم رکھتی تھی رہبرِ موظم آیت اللہِ خامنائی کا وہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مددگاروں میں مولای متقیان کا شمار اور تقریباً ساٹھ ایسے غزوات واقع ہوئے یہ نو سال کے دوران ساٹھ ایسے غزوات ہیں ایسے مبارزے ہیں ایسی جنگیں جن میں اکثر مولای متقیان کی شرکت ہو اور ہر جنگ میں مولای سنداز سے نہیں آتے تھے کہ خالی آپ جہاد کر کے آئے اور مار کر چلے آئے اور آپ کے بدن پہ کوئی علامت نہیں ہے سب سے زیادہ زخم مولا کے اس وقت تھے جبکہ آپ اہت کے مدان سے واپس آئے تھے اتنے گہرے زخم تھے کہ بعض خاندان کی خواتین نے تو روتے ہوئے مولا سے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہیں شہید نہ ہو جائے اتنے گہرے زخم کہ اگر روئی مرہم کے طور پر لگا کر اس پر زخم کے اندر رکھی جاتی تھی تو ایک طرف سے رکھتے تھے اور ایک حصے سے روئی باہر نکل جاتی تھی اسے کہتے ہیں کہ آر پار زخم واقع ہو جانا بدن کے نو سال کا زمانہ اور نو سال کے زمانے میں مولای متقیان کی اتنی مسلوفیت اتنی جنگیں اور خالی زخم دھونا کام نہیں ہے بلکہ جو مولا کی ذلفقار ہے اس کو سائقل بھی کرنا اب یوں سمجھئے کہ اگر مولای متقیان کی شجاعت اسلام کے لئے ایک امدہ ترین مثال بنی تو اس تلوار کو سائقل سیدہ نے کیا تھا مولا جس میدان میں تشریف فرما ہوتے تھے سیدہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کھا کر آیا کرتے تھے تو میدان شجاعت میں سیدہ کا وہ کردار اور اس کے بعد بھی وہ سخاوت کے دریہ بہاتے تھے کہ سب تو اپنے گھروں میں مال لے کر آتے تھے مولا اپنے سارے ملے ہوئے مال غنیمت کو لٹا کر واپس آتے تھے اور اس کے بعد کوئی شکوہ شکایت مولا سے کوئی اظہار ناپسند دیدگی اللہ عزباللہ میں ظاہر ممکن نہیں بلکہ سیدہ شکر خدا عدا کرتی تھی اس حیرت شہدادی کا طرز عمل شہدادی کے بارگاہ مقدس سے ویسے بہت سی روایات ہیں اور وہ خدبہ پورا ایک عنوان ہے اپنا آپ کی فساد اور بلاغت کا اسے خدبہ فدق کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی شہدادی کونین سے ایک روایت اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شاعت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایمہ امرأت سلت خمسہ سلات فی اللیل ونہار وصامت شہر الرمضان وحجت بیت اللہ الحرام وزکت مالہا وعطاعت زوجہا وظالت بادی علیہ پہلا کام فرماتے ہیں جو خاتون جو بھی خاتون دن اور رات کی نماز پنجگانہ کو ادا کرے ماہ الرمضان میں روزے رکھ کر عبادت کو مکمل کرے اور خدا کے گھر کا حج واجب ہو جانے کے بعد حج بھی کرے صاحبِ سروت ہو تو زکاةِ مال بھی ادا کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے اور اس کے بعد میرے بعد علی کو اپنا مولا جانتی ہو فدخلت الجنہ بے شفاعتِ ابنتی پس ایسی خاتون جنت میں داخل ہوگی میری بیٹی فاطمہ زہرہ کی شفاعت کی بنا کر کیونکہ لئنہا سیدت و نسائل عالمین جو کہ میری بیٹی سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے یہ سارے کام کر لیں دن اور رات کی نمازیں پنجھگانا ماہ رمضان کے روزے حج واجب ہونے کے بعد حج زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة کی ادائیگی شادی شدہ خواتین کے لئے اطاعتِ شہر اور اس کے بعد مولای متقیان کی ولایت کا اقرار اللہ کے رسول کی ولایت کے بعد تب کہیں جا کر مگر نہ نماز کی برکت سے نہ روزے کی برکت سے نہ حج کی برکت سے نہ زکاة کی برکت سے نہ اطاعتِ شہر کی برکت سے یہ داخل ہوگی خاتون میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت کی برکت سے اس کا مطلب کیا ہوا پھر نماز نہیں پڑھیں حوضہ چھوڑ دیں حج نہیں کریں نہیں یہ سب کچھ کریں شفاعتِ فاطمہ کے حصول کے لئے یہ سارے کام جو کرے اسے شفاعت نصیب ہو اور شفاعت جس کو نصیب ہو اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہ تو ان خواتین کے بارے میں جو جنابِ سیدہ کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گی البتہ ان خواتین کے حوالے سے اللہ کے رسول کا جملہ جو شہزادی ہے کونین کے سات 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 جنت میں داخل ہوں گی قدم بقدم شہزادی کے ساتھ ساتھ وہ تین قسم کے گروہ خواتین کی پہلا گروہ خواتین کا آپ فرماتے ہیں وہ خواتین جو اپنے حجاب کا خیال کرتے ہیں ان خواتین کو اپنے حجاب کا خیال ہے ایسی خواتین شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی شاید وقتی طور پر مشکل لگتا ہو یہ موضوع لیکن اتنا بڑا مقام ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص شخصیت کا پروٹوکول پروٹوکول الگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کو اگر کوئی آنے والے ہوں تو ان کے لیے بھی پروٹوکول میں کہیں گنجائش پیدا کی جاتی ہے اچھا یہ ان کے ساتھ آئے ہیں یہ ان کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو بھی جگہ دی جائے شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی خواتین میں وہ خواتین شاند جو اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اپنی جانے قربان کر کے بھی انسان اس مقام کو حاصل کرے تو یہ قیمت بہت معمولی ہے اس کا اندازہ ابھی اس وقت نہ آپ کو مکمل ہوگا نہ مجھے قیامت کا میدان ہوگا ایک ایک نیکی کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے بھیق مانگ رہے ہوں گے کبھی بہنوں سے کبھی بھائیوں سے کبھی بیٹوں سے کبھی بیٹیوں سے کبھی گھر کے افراد ماں باپ سے اور کوئی ایک چھوٹی سی نیکی دینے پہ تیار نہیں ہوگا ایسے وقت میں کسی کو اتنا بڑا مقام ملے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے تو وہ خواتین کا وہ گروہ نمبر دو دوسرا گروہ ابھی دونوں گروہ خواتین کی ان خواتین سے متعلق جو کہ شادی شدہ خواتین شمار گی جاتے ہیں جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے خدا اسے روز قیامت شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا غربت شوہر کی اس پہ صبر سیدہ خود اس کی مثال ہے گھر میں فاقع ہوتے تھے ملی قطع الارب کی بیٹی شوہر کے گھر امیر عرب شوہر امیر المومین شوہر گھر میں فاقع فضہ جیسی کنیز علم کیمیا سے اتنی زیادہ آگہی رکھنے والی کہ لوہے کو چاندی میں تبدیل کر دے اور گھر میں فاقع اور فاقع بھی ایسے کہ چہرے سے آپ کے وجود مقدس سے انتہائی کمزوری کے آثار دکھائی دیتے تھے لیکن پیغام سب خواتین کے لئے ایسی خواتین جو اپنے شادی شدہ کے زندگی میں شوہر کی غربت پہ صبر کر تو قیامت نے خدا ان خواتین کو شہزادی کونین کے ساتھ داخل جنت کر تیسرا اور آخری گروہ مجھے پورا احساس وقت ہے کہ درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا کچھ پروگرام اس طرح سے تھا کہ ہم اس کلاس کو ایک گھنٹے مکمل کر لیں گے تو تیسری اور آخری بات شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کاتلی سرگرو جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کر دو باتیں الگ الگ ایک غربت الگ ہے اور بد اخلاقی الگ ہے یہ تو بات تھی شہزادی کی صیرت کے حوالے سے اللہ کے رسول کی روایت قیامت کے میدان کے بارے اب آئیے خلاصہ کرتیں شہزادی نے اٹھارہ سال کی زندگی میں کائنات کو کیا دیا اور کائنات کے افراد نے سیدہ کو اٹھارہ سال میں کیا دیا سیدہ نے کائنات کو وہ کچھ دیا جو کائنات کو سیدہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتی مولای متقیان کی اگر انسیت اور آپ کی رفاقت کا حق ادا نہ کرتی اگر حسنین کی تربیت کا عنوان نہ بنتی تو آج کائنات کو نہ محمد ملتے نہ علی ملتے شہزادی کائنات کو صرف تصویر دے کر نہیں گئی ہیں کہ ایک تصویر سیدہ پڑھ دیجئے عوض کام ہو گیا نہ شہزادی نے کائنات کو صرف ایک موجزہ سیدہ دیا کہ آپ اپنی منت مانی اور کام ہو جائے گا یہ شاید یہ شہزادی کی عظمت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر اتنا سا تعرف کیا گیا سیدہ وہ کچھ دے کر گئی ہیں اللہ میں اقبال جو آپ کے اشار بزبان فارسی اس میں پیغام دیتے خاص خواتی سے بات کرتے ہوئے فرماتے کہ اگر درویش کی نصیحت قبول کر لے اے خاتون امت تو یاد رکھ ہزاروں امتیں مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گی نصیحت کیا کہ تو اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا لے تو تیری آغوش میں شبیر پروریش پائے گا شہزادی کی صیرت اور آپ کی زندگی خلاصہ وہ جملہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا آپ نے بہت بار سنا کبھی کسی کی حیات اور موت کا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ ایسے ہوتا ہے ایک بیمار انسان ہے نہیں معلوم بیمار مر گیا ہے یہ زندہ ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کی نبز دیکھتے ہیں اس کی سانس محسوس 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 کرتے ہیں کہ آیا سانس آ رہی کی نہیں آ رہی اگر نبز میں حرکت نہ ہو سانس نہ آ رہی ہو سینے پر آپ محسوس کر رہے ہیں آواز نہیں آ رہی تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مر گیا سلام اور سیدہ پر اس کی حیات کی آلامت سانس نہیں تذبیح پروردگار جی اب فرماتی ہیں اسمہ جب تک تذبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ اس تذبیح کا مطلب وہ تذبیح مخصوص نہیں ہے ذکر خدا ہے اور یہ اس کی سانس کی آواز کی بات ہو رہی ہے تذبیح کے نام سے اس کو سانس لینے میں قیامت کی تکلیف ہوتی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی یعنی شریعت ترین انسان کے بدن میں تکلیف کب ہو سکتی ہے جبکہ انسان کی کوئی ایسی ہڈی ٹوٹ جائے اس کے جوڑنے کا امکان نہ ہو اور جسم کی ہر ہڈی جوڑی جا سکتی ہے لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ان کا جوڑنا ممکن نہیں ہوگی جوڑی جوڑی میرا چوتھا امام کربلا سے واپس پلٹ کر آئے تھے پیتیس سال ایسے گزارے مولا رات کو مولا سے سویا نہیں جاتا تھا کبھی لیٹھتے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے پھر کروٹ لے کر لیٹھ تھے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے میرا پانچویں امام اپنے بابا کو دیکھ کے فریاد کرتا تھے بابا کیا بات ہے اب بڑے بیچین رہتے ہیں رات میں تب فرماتے تھے بیٹا اتنے تازیانے مارے گئے کہ مجھ سے لیٹا بھی نہیں جاتا پہتیس سال میرا مولا اس حالت میں راتیں گزار گئے گیا اگر پسٹ میں تازیانے لگے ہوں تو لیٹا نہیں جاتا اور اگر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو نہ بیٹھا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے اور سیدہ سانس لیتی تھی تو قیامت کی تکلیف ہوتی تھی مگر سلام ہو اس عظیم سابرہ پر کہ ایک دفعہ بھی اپنی آہا کی آواز مولا تک پہنچنے نہ دی اور مولا اس وقت اس زخم سے واقف ہوئے جب کہ فضہ روتی ہوئی آئی تھی کہ مولا کیا پورے بدن پر پانی پہنچانا لازم ہے اگر کسی مقام پر پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل میت ممکن ہو جائے گا امام رونے لگے فضہ کیا کہنا چاہتی فضہ کہتی مولا سے مولا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے ایسے لگا ہوا کہ ہم نے جتنی کوشش کر لی وہ ہاتھ آپ کو آپ کے بابا کے حق کا واسطہ ہے ہاتھ اٹھائیے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے اب جو بی بی کی مقدس وجود سے وہ ہاتھ دور کیا گیا اس زخم سے ہاتھ اٹھا گیا تو میرے مولا کی چھخیں نکل گئیں کہ ایسی پسلیاں ٹوٹی تھیں اور ان ٹوٹی پسلیاں کے ساتھ پچانوے دن سیدہ مولا کے گھر میں آئے سے گزر گئیں کہ ایک مرتبہ بھی اپنی آہ کی آواز علی تک پہنچنے نہ بارالا وستہ شہدادی کونائن سلام اللہ علیہ کا پروردگار تمام تر اہل ایمان کی تمام مشکلات کو دور فرما تمام شیعان جہان کی حفاظت فرما شہدادی کونین کے روزے کی تعمیر کے اسباب فرہم فرما شہدادی کونین کے خون کا انتقام لینے کے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام صاحبان ایمان کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمولیت کی توفیق اطاف ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمت یا ارحم الراحمین اللہ برحمت یا ارحم الراحمین وصل اللہ على محمد وآلہ الطاہ موسیقی موسیقی